سامنے اتنا مزیدار سا ناشتہ رکھا رہے اور پیٹ میں چوہی نہ کھو دیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو آج میں نے اتنا مزیدار سا اور اتنا ہیلی سا ناشتہ بنایا ہے تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ اوپر سے جتنا کرسپی اندر سے اتنا ہی سوفٹ ہے اور بہت ہی زیادہ مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ مسالے نہیں ہیں اور کھانے میں لیکن بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے ہیلو ایبریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بہت ہی اچھی ہوں گے آج میں آلو اور سابودانے سے بہت ہی بہترین ایک ناشتے کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو آپ لوگ اسے کھائیے انجوائے کیجئے اور ضرور سے ٹرائے کیجئے گا گھر میں سب کو کھلائیے گا اگر آپ کے گھر مہمان آ رہے ہوں تو پھٹا پھٹا سی یہ ناشتہ بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں یا چھوٹی سی بھوک ہے یا بچوں کو ٹیفین میں دینا ہے تو یہ ہیلو ایسا ناشتہ آپ ٹرائے کیجئے بہت ہی زیادہ مزیدار کرسپی سا ناشتہ ہے اس کے لئے میں نے تھوڑا سا سابودانہ لیا ہے سابودانے کو میں نے تھوڑا سا دو تین منٹ روست کر لیا ہے تاکہ تھوڑا سا یہ پھول جائے پھولنے سے اچھے سے ہم آگے کا پروسس کر سکیں گے اس کا تو میں نے دو تین منٹ سابودانہ پھولنے کے بعد تھوڑی سی میں نے دو چمچ ممپھلی لیے اس کو بھی پھون لیں گے اور دونوں چیزوں کو مکسر جار میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اچھا سا اس کا ڈرائی سا اس میں پہلے تھوڑے سے مسالے اور ایڈ کر لیں گے لوگ زیادہ مسالہ نہیں ڈالنا ہے اس میں لیکن کچھ چیزیں ڈالنی ہیں جسے کی اس کا ٹیش بہت ہی اچھا ہو جائے تو اب میں نے اس میں نمک ڈالا ہے آدھا چمچ ادھرک کا آدھا ہنچ کا ٹکڑا میں نے دو ٹکڑوں میں کر کے ڈالا ہے اور یہ ہری مرچ میرے گھر تھی لیکن یہ لال والی گول والی پیڑ میں نکلی بھی تھی تو میں نے سوچا یہ ڈال دوں بہت ہی اچھا لگتا ہے دیکھیں لال لال سا مرچ کا دیکھنے میں رنگ بہت پیارا لگتا ہے اور میں نے 1 4 ٹی سپون زیرا ڈالا ہے اب ان ساری چیزوں کو میں اس طرح سے بینہ پانی ڈالے ڈرائی مکسیر بنا لوں گی اس کا اب ایک ابلالو میں نے لیا ہے جس کو اچھے سے میش کر لوں گی اس طرح سے آپ ہاں سے میش کرنا چاہیں ہاں سے میش کریے میں نے پوٹیٹو میشر سے میش کیا ہے بس لمس نہیں ہونا چاہیے اس میں بلکل بھی اس طرح سے میں میش کر لوں گی بہت ہی ہیلدی سا مزیدار سا یہ ناشتہ بن کر تیار ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ مسائلیں نہیں ہوتے ہیں تو آپ آرام سے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اگر چھوٹے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو مرچی کو سکپ کر سکتے ہیں اب یہ سارے چیزیں میں نے گرائنڈ کر لی ہیں گرائنڈ کرنے کے بعد آلو کو جو میں نے میش کر کے رکھا تھا اس میں ملا دیا ہے تھوڑی سی دھنی کے پتی ڈالا ہے زہر سی بات ہے کچھ بھی نمکین اگر آپ ناشتہ بنا رہے ہیں تو اس میں تھوڑی دھنی کے پتی ڈال دیجئے تو بہت ہی زیادہ اچھا ٹیکسچر آ جاتا ہے اس کا اور دیکھنے میں بھی پیارا لگتا ہے اب میں نے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا نمک کیونکہ آلو میں نمک نہیں ڈالا تھا میں نے تو تھوڑا سا نمک اس میں ڈال دیا ہے ٹیسٹ کے کارڈنگ آپ ڈال لیے گا اب سارے چیزوں کو بہت ہی اچھے سے ہاتھ سے ہم لوگ مکس کر لیں گے تاکہ آلو میں سارے جو ہم لوگ نے چیزیں پیسی ہیں موپھلی اور سابودانہ کا مکچر اچھے سے مکس ہو جائے اور اس طرح سے مکس ہو چکا ہے ساری چیزیں آرام سے اب کیونکہ سابودانہ ہم نے بھگایا نہیں تھا تو اس کو پھولنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے تو ہم لوگ ڈھاک کر اسے کم سے کم پانچ سے چھے مینٹ رکھ دیں گے تب تک ہم اپنی چٹنی پیسنے کی پریپیریشن کر لیتے ہیں تو چٹنی میں میں نے لیا ہے دھنی کی پتی کرائنڈر جار میں ڈال کے دو ہری میٹ ڈالی ہیں اس میں میں نے چھوٹا سا ٹکڑا ادھرک کا کٹ کر کے ڈالا ہے دو کلیاں میں نے لیسون کی ڈالی ہیں اور کتنا سمان ہے اس حساب سے میں نے اس میں نمک ڈالا ہے بند فور ٹی سپون اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا ساملوگ اس کا ٹیسٹ اور پڑھانے کے لیے نیبو کا جوس تو میں نے آدھا نیبو کا جوس اس میں ڈالا ہے جس سے کہ چٹنی کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا ہو جائے گا اور جب یہ ناشتہ بن کر ریڈی ہوگا اس سے ہم لوگ کھائیں گے تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ناشتہ ہمیں لگے گا اب اس میں تھوڑا ساملوگ پانی بھی ڈال دیں گے تاکہ چٹنی تھوڑی سی گیلی رہے اور ناشتہ کھانے میں اچھا لگے تو اس طرح سے اب ہم لوگ گرائنڈ کر لیں گے چٹنی بہت ہی اچھے سی میری پیس چکی ہے تو اب میں ٹرانسفر کرنے جا رہی ہوں چٹنی کے باؤل میں چھوٹی سی کٹوری میں لے کے آئی ہوں اسے لولو مول سے لے کے آئی تھی میں جب لکھنا ہو گئی تھی بہت ہی پیاری کیوٹ سی ہے تو میں چٹنی اسی میں اب نکال دی ہوں بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے اتنی چھوٹو سی کیوٹ سی ہے اب چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو سابودانہ اچھے سے پھول چکا ہے ایک بار پھر سے میں مکس کر لوں گی اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو مکس کر لیں گے کیونکہ ڈرائی ہو چکا ہے سابودانہ پھولنے سے جتنا بھی اس میں مویسچر تھا وہ سوک چکا ہے اور بہت ہی مکسر بلکل ڈرائی ہو گیا تو اب تھوڑا پانی ڈال لیا میں نے تاکہ اچھے سے سارے چیزیں مکس ہو جائیں اور ایک ڈو کے شیپیں بن کر ریڈی ہو جائیں اس طرح سے پانی ڈالنے کے بعد بہت ہی اچھے سا سوافٹ سا ہو گیا اور ایک ڈو بن کر ریڈی ہو رہا ہے اس طرح سے اب اس کا ہم لگ چھوٹا چھوٹا بول بنائیں گے اس طرح سے ہاتھ دونوں ہاتھ کی مدد سے ہاتھ میں تھوڑا سا آئل سپریٹ کر لیجے آپ تو ایزی لی آپ کا یہ بول بن کر ریڈی ہو جائے گا اور ٹوٹے گا بھی نہیں تو اتنے بڑے بڑے میں نے بول بنا لیا سارے آپ بڑا اور بنانا چاہیں تو بڑا بھی بنا سکتے ہیں لیکن اتنا بڑا میڈیم سائز کا ہی دیکھنے میں بھی پیارا لگتا ہے اور اچھا سا کرسپی سا بن کر ریڈی ہو جاتا ہے اب میں نے آئل چڑھایا ہے بہت اچھی سے گرم ہو چکا ہے تو اس میں میں ڈال دوں گی چونکہ کڑھائی چھوٹی ہے تو زیادہ ایک ساتھ نہیں ڈالوں گی پین سے چار میں ایک بار میں فرائی کروں گی اور اس ٹائم فلیم کو ہم لگ میڈیم رکھیں گے ورنہ اگر سلو رکھیں گے تو بہت زیادہ آئل ایبزورپ کر لے گا اور اگر بہت زیادہ ہائی رکھیں گے تو ہمارا ناشتہ جل جائے گا بٹ اندر تک اچھے سے فرائی بھی نہیں ہو پائے گا اور کرسپی بھی نہیں لگے گا جلنے کے بعد ٹیسٹ بھی خراب ہو جائے گا تو اس طرح سے بہت ہی آسانی سے ہیلدی سا یہ ناشتہ بن کر ریڈی ہو جائے گا جو کہ کھانے میں بہت ہی زیادہ اچھا بہت زیادہ جلدی سے بن کر ریڈی ہو جائے گا تو آپ کو میری یہ ریسیپی اگر ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو آپ ضرور سے لائک شیئر کریے گا میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا فٹ افٹ سے اس طرح کا ناشتہ آپ بنا کے بچوں کو ٹیفین میں بھی دے سکتے ہیں اوور نائٹ آپ مکچر تیار کر کے رکھ دیجئے اور صبح میں جب بچے سکول جا رہے ہیں تو فٹ افٹ سے اس طرح سے فرائی کر دیجئے اور آپ کا ناشتہ بہت ہی جلدی سے ریڈی ہو جائے گا بچے بھی کھا کر خوش ہو جائیں گے اور آپ بھی خوش رہیں گے کہ ہیلڈی سا سمان بچوں نے کھایا تو بچے اگر ٹیفین پورا ختم کر کے آتے ہیں تو بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے اور اگر جس دن بچوں نے ٹیفین نہیں کھایا تو بہت زور سے غصہ جڑتا ہے تو اس طرح سے اگر ہیلڈی سا ناشتہ بنا کے دیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ بچے ضرور سے کھائیں گے اور آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا گھر میں سب کو بنا کے کھلائیے کرسپی سا آسان سا مزے دار سا یہ ناشتہ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کے گھر میں سب نے کتنے مزے سے کھایا اور چٹنے کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ بہترین لگنے والا ہے کھٹی سی چٹنے ہیں چٹ پٹی سی تو بچے بینہ چٹنے کے ساؤس کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ اس طرح کی چٹ پٹی سی چٹنے کے ساتھ کھا لیجے اب میں نے ایک شفٹ فرائی ہونے کے بعد دوسرا شفٹ بھی ڈال دیا ہے جو کہ اچھے سے فرائی ہو جائے گا پھر ہم لوگ چائے کے ساتھ یہ کھانے والے ہیں آپ نے اس کو کس ٹیم فرائی کیا صبح میں یا شاہ میں مجھے کمنٹ کر کے بتا دیجئے گا مجھے کھانے والے ہیں ہم لوگ مجھے کھانے والے ہیں مجھے کھانے والے ہمین موسیقی